ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑتی مہنگائی کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں ہزاروں لائف سٹاک فارمز بند ہونے کے بعد ملک میں دودھ اور گوشت کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جنوبی پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا لائف سٹاک پایا جاتا ہے اس خطے کے لوگ محنت مزدوری، کاشتکاری اور سنتکاری کے ساتھ ساتھ گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لیے آلہ نسل کے جانور پالتے ہیں جنوبی پنجاب میں گائے اور بھینسیں پالی جاتی ہیں لیکن ترجیح گائے کو دی جاتی ہے کیونکہ ان کی خوراک پر بھینسو کی نسبت کم خرچاتا ہے اور یہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں جس کی ترسیل پاکستان کے کئی علاقوں میں کی جاتی ہے تاہم کچھ عرصے سے یہاں جانوروں کے جارے اور عدویات کی بڑتی قیمتو کی ورہ سے اس شعبے کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے جنوبی پنجاب میں ملتان بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈیوین کے گیارہ ازلا ملتان ویہاری خانوال لودرہ بھاولپور بھاولنگر رہیم یار خان راجنپور لیہ مزفرگڑ اور ڈیرہ غازی خان شامل ہیں جنوبی پنجاب کے دہے علاقوں کی یونین کانسلوں میں ہر دوسری بستی میں ایسے مویشی پال بھی موجود ہیں جن کے پاس صرف پانچ سے چھے گائے یا بھینسیں موجود تھیں ان مویشی پالنے والوں کے روزگار کا انحصار ان جانوروں کے دودھ پر تھا انہیں اس وقت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا جب لیمپی سکن بیماری نے ان جانوروں کی جانیں لینا شروع کی اس بیماری سے قبل جس شخص کے پاس آٹھ یا دس جانور تھے اس کے بعد ان میں سے صرف تین یا چار بچ گئے لیکن بڑتی ہوئی مہنگائی اور جانوروں کی خوراک اور علاج اتنا مہنگا ہو گیا کہ کم تعداد میں مویشی رکھنے والوں نے اپنے جانور فروخت کا ناشروع کر دیئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں پچھتر سو ڈیری فارم بند ہو چکے ہیں یہ وہ چھوٹے ڈیری فارمز ہیں جن کو محکمہ لائف سٹاک نے اپنی گنتی میں شامل نہیں کیا ان چھوٹے ڈیری فارمز میں جانوروں کی تعداد چھے سے آٹھ تک تھی یہ ایسے ڈیری فارمز تھے جن کے مالک دودھ فروخت کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے ایسے چھوٹے ڈیری فارمز کی تعداد بھاولپور ڈویئن میں پچیس سو سے زائد ملتان میں تین ہزار جبکہ ڈیرہ غازی خان میں تقریباً دو ہزار تھی وبائی بیماری لمپی سکن، مہنگی خوراک اور مہنگی عدویات خریدنے کے بعد دودھ کی قیمت مناسب نہ ملنے پر مویشی پالنے والوں نے اپنے بچے کھچے جانور کراچی اور لاہور کی منڈیوں میں فروخت کر دیئے ہیں اب چھوٹے ڈیری فارمز کے ساتھ بڑے ڈیری فارموں کے مالکان بھی مہنگائی کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پچھلے برس اپریل میں جانوروں کی خوراک ونڈا پچیس سو روپے فی مند تھی جو اب پینتیس سو روپے تک پہنچ چکا ہے اسی طرح بھوسا اپریل دو ہزار بائیس میں ساڑھے تین ہزار روپے فی مند تھا جو اب چھے ہزار روپے ہو چکا ہے جبکہ گھاس بھی چھے سو روپے من ہو چکی ہے مویشی پالنے والے بہت سے افراد جانوروں کی خوراک مہنگی ہونے کی ورہ سے جانوروں کے لیے مذرے صحت شگر مل سے حاصل ہونے والی مڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں جس سے دودھ کی پیداوار تو بڑھ جاتی ہے لیکن یہ جانوروں کی صحت اور زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے اس مڈ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں شگر مل سے ملنے والا مڈ چھے ہزار ایک سو روپے ٹن میں خریدنا پڑ رہی ہے جبکہ اپریل دوہزار بائیس میں یہی مڈ محض اکیس سو روپے ٹن تھی محکمان لائف سٹاک کے دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے آداد و شمار کے بطابق ڈیرہ غازی خان ڈویین میں چھبیس لاکھ پینسٹھ ہزار پانسو تینتالیس گائے جبکہ بھینسو کی تعداد تیرہ لاکھ اکتیس ہزار سار سو چھانوے ہیں ملتان ڈویین میں بیس لاکھ پچھتر ہزار سنتالیس گائیں جبکہ چودہ لاکھ سنتیس ہزار چار سو اٹھانہ بھینس ہیں بھاولپور ڈویین میں چھبیس لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو چھالیس گائیں جبکہ بھینسو کی تعداد تیرہ لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو کے لگ بھگ ہے جنوبی پنجاب کے گیارہ ازرہ میں گائے اور بھینسو کی کل تعداد تقریباً ایک کروڑ تیرہ لاکھ اکانوے ہزار دو سو تریپن ہے یعنی جنوبی پنجاب میں چھالیس آشار یا چار شے فیصد گائے اور اکتیس آشار یا چار نو فیصد بھینسے پالی جاتی ہیں جنوبی پنجاب کے ملتان ڈیوین میں چھوٹے بڑے دو سو پچیس ڈیری فارمز ہیں ان ڈیری فارمز میں جانوروں کی کم سے کم تعداد پچاس اور زیادہ سے زیادہ دو سو ہے ڈیرہ غازی خان ڈیوین میں بھی دو سو پچیس ڈیری فارمز ہیں اور ان ڈیری فارمز میں جانوروں کی کم سے کم تعداد پندرہ اور زیادہ سے زیادہ چھ سو ہے ڈیرہ غازی خان میں سب سے بڑا ڈیری فارم جامپور میں ہے جس میں جانوروں کی کل تعداد چھ سو ہے اور یہ جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا ڈیری فارم ہے بھاولپور ڈوینڈ میں ڈیری فارمز کی تعداد دو سو ہے ان ڈیری فارمز میں جانوروں کی کم سے کم تعداد پندرہ اور زیادہ سے زیادہ تعداد پینتیس سو ہے بھاولپور میں ڈیری فارمز کی تعداد ملتان اور ڈیرہ غازی خان سے تو کم ہے لیکن جنوبی منجاب کا سب سے بڑا ڈیری فارم بھاولپور کے زلہ رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے نواہی علاقے جمال دین والی میں ہے ان تینوں ڈوینڈ کے ڈیری فارمز میں ستر فیصد گائیں پالی جاتی ہیں جنوبی منجاب میں جانوروں اور ڈیری فارم کے یہ مذکورہ آداد و شمار محکمہ لائف سٹاک کے سروے کے مطابق ہیں لیکن اصل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ محکمہ لائف سٹاک نے اپنے آداد و شمار میں وہ جانور شامل نہیں کیے جو عام لوگ اور کاشتکار اپنے ڈیرے یا گھروں میں تین سے لے کر دس کی تعداد تک رکھتے ہیں رحیم یار خان کے نواہی علاقے میں مویشی پالنے والے رانہ امیر محمد نے کہا کہ گزشتہ برس میرے پاس 600 جانور تھے اور اب صرف 80 جانور ہیں اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اب جانور نہیں پال سکتے ایک جانور فروخت کر کے دوسرے جانور کی خوراک کا بندوبست کر رہے ہیں دودھ کی قیمت مناسب مل رہی ہے اور نہ ہی گوشت کی اب ہم ڈیری فارم نہیں چلا سکتے یہ تو ہمارا حال ہے چھوٹے مویشی پال اس سے بھی برے حالات میں ہیں اگر حکومت فوری طور پر جانوروں کی خوراک پر سبسٹی نہیں دیتی تو بڑے ڈیری فارمز بھی بند ہو جائیں گے اور دودھ اور گوشت کا بڑا بہران پیدا ہو جائے گا رحیم یار خان کے ایک اور مویشی پال جام سنہ اللہ پنوار کا کہنا ہے کہ میں 20 برس سے جانوروں کا کام کر رہا ہوں میں نے آج تک اتنے برے حالات نہیں دیکھے جو آج ہیں جانوروں کی خوراک اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ خریدنا ناممکن ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ میرے آس پاس کے 20 فیصد مویشی پالنے والوں نے جانور فروخت کر دیے ہیں اور اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور کام کروں اب یہ کام منافع بخش نہیں رہا دو سال سے جانوروں کی قیمتیں بڑی ہیں اور نہ ہی دودھ کی ہم زیادہ دیر یہ کام نہیں چلا سکتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا